موسیقی ہاں آج کی نشست میں ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے ایک تو حمید اختر صاحب کو ان کی وفات ہوئی ہے وہ لیفٹنگ کے جانے مانے ایکٹویس تھے اور لکھنے والے بھی تھے اور دوسرا موضوع ہمارا آئی ایس پی آر کی اس وضاحت کے بارے میں ہے جو انہوں نے کی ہے کہ فضلاللہ جو ہمارے سوات سے دیر کے ذریعے بھاگ کے افغانستان چلے گئے تھے وہ وہاں سے حملے کر رہے ہیں اور امریکن اور نیٹو فورسز ہماری مدد کے لیے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہی اور وہ ہر دوسرے تیسرے دن وہ حملہ کرتے ہیں دیر کے اندر اور اچھی بلی لڑائی ہوتی ہے جس میں ہمارے نوجوان مارے جاتے ہیں حالانکہ ان کے میرا خیل زیادہ مارے جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک مسئلہ ضرور ہے تو میں امتیاز عالم صاحب سے پوچھوں گا کہ اس مسئلے کے بارے میں ان کے کیا حیالات ہیں ہاں ایک تیری حبید اختر صاحب ہماری انجومن ترقی پسند مستنفین کے بڑے جید لوگوں میں سے تھے ان کا تعلق ساہر لدھیانوی فیض انفیض اور جو ترقی پسند تحریک کے جو دانشورت تھے عدیب شاعر ان میں سے تھا اور وہ بڑی زندگی کے آخری مرحلے تک وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے کولم لکھتے رہے فلم سے بھی ان کا تعلق تھا اور عدب سے بہت تعلق تھا ان کا کردار دوسرے لوگوں سمیت یہ رہا ہے کہ انہوں نے پوری نسلوں کو عدب سے اور انسانیت سے محبت اور روشن خیالی اور سوال کرنا اور سوچ بچار کرنا اور بڑا سیکلر سوچ اور ایسی سوچ جو نفرت کو فروغ نہیں دیتی تھی پھر پاکستان میں جو خیالات کی اور نظریات کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں ان لوگوں کو بڑا کردار رہا کہ پاکستان جمہوری ملک ہو آمرانہ ہو وفاق ہو وحدانی ہو سباہی مختاری ہو نہ ہو اقلیتوں کے کیا حقوق ہو انسانی حقوق کیا ہو عورتوں کے حقوق کیا ہو پھر عدب کا کردار کیا ہے عدب کا رول کیا ہونا چاہیے فلم کا رول کیا ہونا چاہیے پرفارمنگ آرٹس کیا ہوں یہاں تو بلکل آپ دیکھئے کرملہ رہا ہے پرفارمنگ آرٹس کا بھی اور اختلاف ارائے کا اور روشن خیالی کا وہ حملہ آور اس پر حملہ رہا ہے اور یہ لوگ مسلسل قید و بند کی صحوبتیں مرداشت کرتے رہے اخبارہ سے نکالے جاتے رہے خاص طور پر زیاہولک کے زمانے میں ان سب کو یونیورسٹیوں سے اور اداروں سے نکال دیا گیا ہو حمید ان کی حمید اختر صاحب کی خوبی یہ بھی تھی کہ یہ بڑے عملیت کی سوچ کے حامل آدمی تھے انہوں نے دنیا کے بدلتے حالات کے حساب سے خود کو بدلا بہت سارے جو لوگ پرانی نظریاتی لیفٹ کے لوگ تھے وہ فسے رہے لیکن حمید اختر ان لوگوں میں سے تھے جو حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اپنے خیالات میں اور اپنے اپروچ اپروچز میں تبدیلی کی ہو تو ہم انہیں بڑا خراج اقیدت پیش کرتے ہیں آج ان کا ان کی نماد جنادہ ہوئی یہاں لاہور میں جو بڑا ایشو ہے خالد صاحب وہ ہے کہ یہ جیسے آپ نے ذکر کیا اس کا میں ذرا چاہ رہا تھا کہ امران صاحب سے پوچھوں کہ حمید اختر صاحب کے بارے میں ان کی رائے حمید اختر صاحب سے ہمارا تعلق جو بنا وہ وہی ضیاء الحق کے پیریڈ میں ہم ان سے ملاقات کرتے تھے رانمائی کے لیے ان کا موقف ساری ہماری ڈیموکریسی کے لیے it was phenomenal ہمیشہ ان کی بات جو ہے وہ یہی رہی کہ لوگوں کی بات کرتے تھے وہ اور جیسے امتیار صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ حالات کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں ایک اپنا مقصود موقف رکھتے تھے چیزوں کے بارے میں آگے بڑھنے میں بات کرتے تھے نوجوانوں کے لیے شکریہ میں عرض کروں کہ شروع کے دنوں میں جب ترقی پسند عدیب سب جگہ چھائے ہوئے تھے اور ظاہر ہے صحافت پر بھی چھائے ہوئے تھے تو اردو زبان کا بیانیاں کچھ اور تھا اب آپ اگر سوچنے لگیں کہ حمید اختر کے ساتھ کوئی اور اس طرح کی بات کرنے والا تھا اردو جرنلزم میں تو حیرانی ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی نہیں ملتا یعنی ایک بہت ہی سمجھئے کہ دائم بازو کی سوچ اور مذہبی سوچ اور اردو قالم نویس تو حدیث وغیرہ کا حوالہ دے کے پھر لکھتے ہیں جو جو کہ بالکل ٹھیک ہے لیکن رجحان ایسا ہے کہ حمید اختر کے علاوہ کوئی اور اردو میں نہیں ملتا جو پرانے بیانیاں میں یعنی اقلیت کے بیانیاں میں بات کرے اور وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں بہت سے لوگ بدل گئے لیکن وہ انہوں نے اپنا رنگ نہیں بدلا جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ یعنی جس اخبار میں وہ لکھ رہے تھے اس کو توازن بھی فراہم کر رہے تھے کیونکہ باقی کے لوگ سارے جو تھے وہ دائم بازو کی طرف گیا لکھ رہے تھے تو ان کی افادیت بہت تھی اور ان کے جانے سے میرا خیال ایک خلا ضرور پیدا ہوگا اور جو ادم توازن اردو میں وہ اور بڑھ جائے گا میرے خیال خیال صاحب یہ ہم سب ظاہر اس غب شریک ہیں یہ جو امریکی فوجی آئین آف حضیرستان کے بارڈر پہ اور آج میں نے پڑھا ہے کہ وہ چلی گئی واپس اور آج آئی اس پی آر کا جیسے آپ نے ذکر کیا بیان آیا ہے کہ بھئی یہ فضل اللہ کی وہاں یلغار جو پاکستان میں ہے یہ فضل اللہ کو ظاہر ہے وہاں تالبان کی غلوہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں سب کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ بڑا تالبان کا کنٹرول ہے ان علاقوں میں خوص یا کونال وغیرہ میں آہ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ظاہر کی جاتی تھی کہ یہ پاکستانی تالبان ہیں اور جی یہ افانی تالبان ہیں افانی تالبان تو بڑا جہاد کر رہے ہیں غیر ملکی قبضے اخلاف اور یہ جو ہیں آہ بڑے دشمن ہیں پاکستان کے اور ساری دہشتگردی کر رہے ہیں تو ان کے درمیان اس سے کوئی آفس کا جوڑ مل ظاہر نہیں ہوتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو بغور دیکھنا چاہیے کہ صورتحال کیا ہے کہ وہ علاقہ جہاں پر فضل اللہ بھاگ کے چلے گئے ہیں وہ علاقہ کیا افغانستان اور جو فوجیں باہر سے وہاں آئیں ان کے قبضے میں ہے یا نہیں اور ان کا رویہ ان کے بارے میں کیسا ہے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ان کا کنٹرول نہیں ہے اور وہ چاہیں گے کہ فضل اللہ جیسے لوگوں کو پکڑ لیں اور اور ان کو قید کریں اور ان پر مقدمہ چلایا جائے ہمارے ہاں جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں ہمارے ہاں جو جہاں پر یہ لوگ باہر کے آکے رہ رہے ہیں ان پر یہاں تاکہ ہماری انتظامیہ بھی مثلا میران شاہ میں ہماری انتظامیہ بھی موجود ہے اور ہم سے دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہے بلکہ آپ ان تعلقات ہیں ان سے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس علاقے میں ابھی تک نہیں جا سکتے اور بوجود نہیں جا سکتے جو سوات کا علاقہ ہے یا دیر کا دیر لگتا ہے جا کے افغانستان میں تو وہاں پر بھی ہماری فوج سکت موجود ہے لوگ سکت کا سانس لے رہے ہیں لیکن وہاں مکمل طور پر کنٹرول ہمارا بھی نہیں تو یہ سارا علاقہ ایسا ہے جس میں کنٹرول کا فقدان ہے اور اس پر جو ہے ایک اتفاق رائد طرفین کے میں ہونا چاہیے کہ آپ کے لوگ یہاں آئیں تو وہ اقدام کریں اور ہمارے سے مل کے کریں یعنی فضلاللہ کی اگر ہم اس کو سزا دینا چاہتے ہیں تو دونوں طرفین جو ہیں آپس میں تعاون کریں لیکن تب تک نہیں ہوگا اگر ہم ہم ہی نہ بھریں کہ ہماری طرف کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف ہم کچھ نہیں کریں اچھا میں نے خاندی صاحب دنیا کی بڑی گرولا وارفرز پڑھی ہے دیکھیں اس میں ایک ساتھ کے ملک میں یا علاقے میں محفوظ اڈا جو تھا اس کا بڑا کردارہ افریقہ میں دیکھ لیں آپ ویٹنام میں دیکھ لیں اور اسی طرح لیٹن امریکہ کی بہت ملکوں میں یہ نظر آتا ہے خود ہندوستان کی جو یہ شمالی ریاستے ہیں آہ ساتھ سسٹر سٹیٹس جنہیں کہا جاتا ہے وہ مختلف ساتھ کے علاقے میں جیسے کے برما میں یعنی میرمار میں اور بنگلہ دیش تک میں وہ جاتے رہے ہیں پناہ کے لیے یہاں بھی یہ نظر آتا ہے کہ طالبان نے وہاں سے جب حملہ ہوا تو یہاں آکے اپنے اڈے بنائے اور خاص طور پر فاتح کے علاقے میں اور مبلوشستان تک انہوں نے قوائلی علاقوں میں سرائیت کی ان کی قوائلی تعلقات بھی تھے انہیں پناہ ملی اسی طریقے سے دلچسپات کی ہے کہ جب یہاں پہ یہ لوگ یہاں سے بھاگے پاک فوج نے جب کاروائی کی ان لوگوں کے خلاف صرف یہی نہیں جو فضلاللہ ہے بلکہ اور بہت سے لوگ بھاگ کر انہیں وہاں پناہ دی اچھا بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جیسے اور یہاں یہ کہا گیا کہ پاکستانی طالبان تو بہت غدار ہیں اور یہ شہر پسند ہیں اور ملک دشمن ہیں اور انہیں کو بیرونی طاقتیں مدد بھی کر رہی ہیں بھارت کا نام اس میں لیا جاتا رہا اور یہ ٹھیک کام نہیں ہے ان کا لیکن جو طالبان افغان ہیں وہ ایک غیر ملکی تصلیت تصلیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور جائز ہیں لیکن اب جب دیکھتے ہیں ہم القاعدہ کے لوگوں کو الزوہری کی آہ کے بیانات کو تو اس میں وہ پاکستانی طالبان کے ساتھ بھی جڑے نظر آتا ہے اور وہ پاک افغان طالبان کے ساتھ جڑے نظر آتا ہے اور کچھ لوگوں خیال ہے کہ یہ اور بہت سارے جو ہمارے جہادی تندیمیں تھیں آہ وہ بھی اب القاعدہ کے ساتھ جڑی نظر آتی ہیں آج کل پریشانی ہوئی ہوئی ہے کہ آیا وہ آہ یہاں پہ وہ ہمارے قابو میں رہے نہیں رہے اب جو کی جھگڑا سارا شمالی وزیرستان پہ فوکس ہو رہا تھا تو وہ ہم پہ کہہ رہے تھے یہاں سے لوگ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے کاروائی کر رہے ہیں اب ہمارا مسئلہ بن گیا کہ وہاں سے کاروائی ہو رہی ہے آہ جیسے خالد صاحب آپ نے کہا ہے کہ اس کا راستہ اور کوئی نہیں ہے کہ نہ افغانستان میں ان کے لیے کوئی پناہ کا ہو اور وہاں آئی ایس اے ایف اور افغان فوجیں اور نیٹو کے لوگ ہی کاروائی کریں اور ادھر ہم کاروائی کریں اور یہ جو لوگ آپ دیکھئے ڈرون جب حملے ہوتے ہیں تو خبریں کیا آتی ہیں کہ اتنے مسئلی مارے گئے مارے گئے اتنے اوزبک مارے گئے اور اتنے بیرونی یہ جو بیرونی لوگوں کا اڈہ بن گیا پاکستان میں اس کے انہوں نے ہمارا ملک کا یہ کسیاتھ یا لیا ہے میں صرف ایک بات اس میں آپ لوگوں سے دونوں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں امبیگویٹی بہت کیا ہوتی ہے امبیگویٹی صفائی نہیں ہے مطلب وہ کیوس کی صورتحال ہے فضلاللہ ہے کون کس کے لیے کام کرتا ہے کیا کام کرتا ہے ہمارے اخبارات ہمارے ٹی وی اینکر ہمارا ٹی وی تو اس کو بھارت کا ایجنٹ قرار دیتا ہے جبکہ وہ اسلامی جہاد کر رہا ہے تو ابھی آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ وہ ایمن الزوائری سب کے لیے کام کر رہا ہے سب کا ساتھ دے رہا ہے وہ اس کے بیانات سے یہ قطن یہ نہیں لگتا کہ وہ صرف افغان جہاد کر رہا ہے وہ پاکستان میں بھی افراد طرف انار کی پھیلانا چاہ رہا ہے حیرت یہ ہے کہ میں جب یہ فضلاللہ صاحب کا یہ شروع ہوا فتنہ تو ہم یہ قیاس کر رہے تھے کہ یہ جب اپنا اعلان کریں گے تو صوفی محمد کے ساتھ منسلک ہو کے کریں گے لیکن انہوں نے پہلا اعلان بیت اللہ کے ساتھ منسلک ہو کے کیا اور میں میں تو طالبان ہوں اور پھر القاعدہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق پیش کیا ہے اب بات یہ ہے کہ بیت اللہ طالبان یہ بیعت میں ہیں القاعدہ کے اسی طرح سے جن لوگوں جو القاعدہ کے ساتھ جڑے ہوئے مثلا حکانی گروپ ہے وہ بیعت میں ہیں ملہ عمر کے تو جو بات آپ نے پہلے کی کہ یہ تفریق کرنا کہ یہ طالبان اچھے ہیں یہ برے ہیں ایسا بہت نہ ممکن ہے یہ کام یہ یہ ہم ایک تدریجی عمل نظر آتا ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ تو بہت ہمارے لوگ ہیں پھر ہمارا عوض میں سے اعتماد ختم ہوتا گیا جب ہم نے بندوقیں ہم پتانی جی ایس کی بھی حملہ کیا آئی سائی کے ہیڈکورٹر بھی حملہ کیا ہمارے درباروں پہ حملہ کیا آہ تو یہ اس سے ظاہر ہوا کہ بھئی یہ لوگ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے یہ پاکستان کو نہیں مانتے پاکستان کی جغرافیہ السلامتی کو نہیں مانتے یہ پاکستان کی آئین کو نہیں مانتے یہ ہمارے سکول نہیں چھوڑتے ہسپتال نہیں چھوڑتے یہ اس پاک فوج کو سمجھتے ہیں کہ یہ تاغوتی فوج ہے آئی سائی ہو سمجھتے ہیں تاغوتی آئی سائی ہے اور یہاں کے شہریوں کہتے ہیں کہ یہ تاغوت میں رہتے ہیں اور یہ قابل قتل ہیں جو ان لوگوں کا رویہ ہے تو آپ بھی کوئی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تفریق ہے کہ اچھے طالبان برے طالبان کی یہ بڑا مشکل معاملہ ہے ہم نے دیکھا ہے جنہیں ہم بہت اچھا سمجھتے تھے وہ ہمارے خلاف آہ بدلوکتان کے مدان میں آ گئے اور اب یہ الہدہ بات ہے حکمت عملی کا اور تدبیری آہ پالیسی کا کہ ان سے کس طرح ربکہ جائے میرا خیال ہے کہ ابھی جو باتچیت چلی ہے آہ غالباً آہ وہ اس میں کچھ اس کے علیے راستے نکالے جا رہے ہیں آہ باتچیت بھی کرنی چاہیے اور لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات ہے ہمیں پاکستان کو اپنے علاقے کی صفائی کرنی چاہیے ہمارا گھر صاف ہو اور اس پر ہمارا کنٹرول ہو اور کسی کو ہمارے خلاف دنگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے اور نہیں بیرونی طاقتوں کو ان اناسر کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کا موقع ملے اور پھر یہ کہ ہم یہ پروکسی جنگ افغانستان میں نہیں لڑ سکتے اور نہیں یہ میں سمجھتا ہوں اگر آئی ایس ایف کے لوگ یہ کرتے ہیں یا افغان کرتے ہیں تو اس کا فائدہ نہ پاکستان کو ہے نہ افغانستان کو نہ اس خطے کے ملکوں کو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم شرط ہماری یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک دوستانہ قسم کی حکومت آئے اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ریاست کی عملداری پاکستان میں قائم ہو پھر یہ ہے کہ جو بھی حکومت وہاں آئے گی وہ ایک تو یہ ہے اسے ہم سے شکایت نہیں ہوگی کہ آپ کے ہاں یہ لوگ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان ہمیشہ پاکستان سے کم تر ملک رہے گا اور اس کا انحصار پاکستان پہ رہے گا تو یہ سوچنا کہ وہاں پر آ کر کوئی اور کوئی فتنہ کھڑا کرے یا ہمارے خلاف سازش کرے یہ ممکن نہیں ہے یہ آپ جب جہاں بھی پڑھیں گے تو لوگ یہی لکھتے ہیں کہ باہر سے آ کر کوئی پاکستان کے خلاف افغانستان میں شرارت نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کا غلبہ اتنا زیادہ ہے ہاں شرط یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کی عملداری ریاست کی وہ پوری ہو اور قانون اور امن و امان کا مسئلہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہو پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں موسیقی موسیقی موسیقی